بسم اللہ الرحمن الرحیم فضائل قرآن علیہ مالم فقری صفحہ نمبر ون ٹو فور قرآن پاک کو کم از کم تین دن میں پڑھا جائے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعقید فرمائی ہے کہ اگر کوئی تین دن سے کم مدت میں قرآن پڑھے تو اسے صحیح طور پر قرآن سمجھ میں نہ آئے گا اس لئے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر عمل کرنا چاہیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تین دن سے کم مدت میں قرآن ختم کرنے والا قرآن کو نہیں سمجھتا بے شک بہوالہ ترمزی جلدوئم قرآن حدیث نمبر ایٹ فائف نائین فضائل قرآن صفحہ نمبر ٹو فور نائین فضائل صورت الفیل حضرت عبی بن قاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو شک صورت فیل پڑھے اس کو اس کی زندگی میں اس کو اس کی زندگی میں خصف یعنی زمین میں دھسنے کا عذاب اور مسخ یعنی شکل بگڑنے کا عذاب سے معافی مل جائے گی سبحان اللہ آمین بحوالہ تفسیر القشاف دس دو سن دو ہزار بائیس اللہ اکبر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سور فیل کا ترجمہ آیت نمبر ایک علم ترہ کیا نہیں دیکھا تم نے کیا معاملہ کیا ربکا تمہارے رب نے بی اصحاب الفیل ہاتھی والوں کے ساتھ علم ترہ کیف فعل ربکا بی اصحاب الفیل کیا نہیں دیکھا تم نے کیا معاملہ کیا تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ آیت نمبر دو علم یجعل کیا نہیں کر دیا قیدہم ان کے دعو کو فی تضلیل غلط لم یجعل قیدہم فی تضلیل کیا نہیں کر دیا ان کے دعو کو غلط آیت نمبر تین وَأَرْسَلَا وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ پتھریاں پھر کر دیا اللہ نے ان کو مانند کھائے ہوئے بھوس کے استغفر اللہ